آج ہم ریڈنگ اینڈ کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں بات کریں گے ریڈنگ اینڈ کرٹیکل تھنکنگ کس کو کہتے ہیں ریڈنگ تو پڑھنا ہوتا ہے اور کرٹیکل تھنکنگ کا معنی ہوتا ہے تنقیدی سوچ تنقیدی سوچ کیا ہوتی ہے آپ نے کبھی سوچا کرٹیکل تھنکنگ کس کو کہتے ہیں تو آج ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ تنقیدی سوچ کیا ہوتا ہے اصل میں اپنے دماغ کو سوچنے سمجھنے کے قابل بنانا غور و فکر کرنا تجزیہ کرنا سوال اٹھانا عملی پہلوں کے بارے میں سوچنا تو ہمارے کلاس روم میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچے سوال پوچھتے ہیں تو ٹیچر منع کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آج کا ہمارا سوال ہے جو بچہ ہے وہ کیوں موچی کے پاس گیا آپ سوچیں کہ اس کے تنقیدی جواب کیا ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہو سکتا ہے بچہ اس لیے موچی کے پاس گیا کہ اس کے جوتے ہیں ان کو نقصان پہنچ گیا تھا اور ان کی اس نے مرمت کرانی تھی دوسرا اس کا انصر یہ ہو سکتا ہے وہ موچی کے پاس اس لیے گیا کہ اس کے پاس نے جوتے خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے تو پیسے جب نہ ہو تو پھر بندہ نے جوتے نہیں خرید سکتا تو اس لیے وہ موچی کے پاس گیا ایک اس کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ جوتوں کو پھینکنے کی بجائے کسی اور کام کے لیے اپنی جو پیسے ہیں ان کو بچانا چاہتا ہے اس لیے اس نے سوچا پرانے جوتوں کی مرمت کروالے پھر ایک ایک اور سوال کا جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ موچی کے پاس اس لیے گیا کہ وہ چاہتا تھا کہ دیکھے کہ کیسے سیکھے کہ موچی کیسے جوتوں کی مرمت کرتا ہے اور کیسے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے ایک اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے وہ اس کا خاندانی دوست ہو اور اس کے ساتھ وہ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے اس لیے اس کے پاس گیا ہو پھر اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ visiting the cobbler instead of buying new shoes is a sustainable choice promoting waste reduction and the reuse of item benefiting the environment کہ اس نے جو ہے اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھنا چاہتا ہے اس لیے اس نے سوچا اس کی تو سب سے اس پہلے جو ہم نے سبق سیکھا وہ یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ بائزت ہوتا ہے تو ہر کام کرنے والے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے حلال کمانا زیادہ اہم ہے پیشوں کے ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا دوسرا ہمیں اپنے محول کو ساف سترا رکھنا چاہیے reuse کرنا چاہیے recycle کرنی چاہیے ویسٹ کو reduce کرنا چاہیے اور ہر چیز میں سے سیکھنا چاہیے یہ practical skills ہوتے ہیں جو زندگی میں کام آتے ہیں تو اگر آپ رٹا لگائیں تو پھر آپ کو ایک ہی جواب چاہیے boy went to the cobbler to mend his shoes جو بک میں لکھا ہوا ہے تو اپنے دماغ کو سوچنے سمجھنے کے قابل میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جو زندگی میں کام آتے ہیں